موسیقی اس غیر معمولی حملے کے بعد فلسطینی ریزسٹنس گروپس نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے جنین میں فلسطینی ریفیجی کیمپ پر فوجی کارروائی ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ امریکہ کا اسرائیل سے کہنا ہے کہ اگر ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں جارے رہیں تو سعودی عرب اور اسرائیل کے بیش تعلقات نارمل کرنا مشکل ہو جائے گا دوسری طرف سویڈن میں قرآن کی بے عدبی کیے جانے پر کل جدہ میں ارگنیزیشن آ اسلامی کوپریشن او آئی سی کی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی ہے اور اس حرکت کی شدید مضمت کی گئی ہے ساتھ ہی مسلم ملکوں کی طرف سے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مل کر پالیسی بنانے کی بات کہی گئی ہے ان دونوں خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے قبضے والے ویسٹ بینک میں نورت کے شہر جینین میں فلسطینی رفجی کیمپ میں اسرائیل نے آج صبح صویرے ہوائی اور زمینی حملوں میں آٹھ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے اس کے علاوہ رام اللہ میں بھی اسرائیلی فوج کی گولی باری میں ایک فلسطینی مارا گیا ہے الجزیرہ نے فلسطینی ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس نے زخمیوں کو نکالنے کے لیے محفوظ راستے کی مانگ کی ہے اسرائیل کے فورنڈ منسٹر ایلی کوہن نے اشارہ دیا ہے کہ اسرائیل جینین میں اپنے آپریشن کو قبضے والے ویسٹ بینک کے باقی حصوں تک بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتا ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق جینین میں ایک مسجد کے نزدیک سے اسرائیلی فوجیوں پر گولی باری کرنے والے پر ہوائی حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف نے کچھ ویڈیو کلپس جاری کی ہیں اور بتایا ہے کہ ابھی جینین میں ان کا فوجی آپریشن جاری ہے اسرائیلی پرائیم منسٹر بینجمن دنیاہو نے جینین کے آپریشن کے دوران حالات کا جائزہ لیا پریس ٹی وی کے مطابق جینین ریفجی کیمپ پر ہوائی حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے ایکسٹرا فوج بھیجی ہے پلسطینی نیوز ایجنسی قدس نیوز نیٹورک کے مطابق درجنوں اسرائیلی بخترمند گاڑیوں کے قافلے ہر طرف سے ریفجی کیمپ میں گھس گئے اور فوجیوں نے کارروائی شروع کر دی جس سے گھروں اور سڑکوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے قدس نیوز ایجنسی کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ساجہ کیے گئے ویڈیو میں اسرائیلی فوجی بلڈوزر کو ریفجی کیمپ میں کئی سڑکوں پر گھومتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس سے وہاں رہنے والوں کو شہر کے دوسرے علاقوں میں جانے سے روک دیا گیا کم سے کم چھے ڈرون شہر کے اوپر چکر لگاتے دیکھے جا سکتے تھے فلسطینی ریزسٹنس لڑاکے ان ڈرونز میں سے ایک کو روکنے اور مار گرانے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد فلسطینی لڑاکے جنین کیمپ کے دروازے پر بم حملے سے ایک اسرائیلی فوجی بلڈوزر کو اڑانے میں بھی کامیاب رہے میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ زخمیوں تک ایمبولنس نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی ریزسٹنس لڑاکوں کے بیج خطرناک گولی باری چل رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نہ صرف لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے بلکہ کیمپ کے بنیادی دھانچے کو بھی نشانہ بنا رہی ہے انہوں نے سبھی بجلی ٹیلی کمیونکیشن اور پانی کی لائنیں کاٹ دی ہیں ابو الرب نے کہا کہ یہ جنین کے سبھی رہنے والوں اور خاص طور سے ریفجی کیمپ میں رہنے والوں کے لیے ساموہک سزا ہے انہوں نے کیمپ کے اندر اسرائیل کی کارروائی کو ٹیررزم بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہی ہیں جو ہمارے محلوں اور ہمارے گھروں پر حملہ کرتے ہیں اور اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اس زمین کے اصلی مالک ہیں جنین میں فلسطین ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے ڈائریکٹر محمود السادی نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ ہوا سے بمباری ہو رہی ہیں اور زمین سے حملہ ہو رہا ہے کئی گھروں اور مقامات پر بمباری کی گئی ہے ہر جگہ سے دھوان اٹھ رہا ہے فلسطینی ریزسٹنس گروپ جنین برگیڈ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوجوں سے ٹک کر لے رہے ہیں جبکہ غزہ میں موجود فلسطینی اسلامی جہاز نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ جنین میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں دشمن یعنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے سب ہی آپشن کھلے ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک جائنٹ آپریشن سینٹر پر حملہ کیا ہے جو جنین برگیڈ کے لیے کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتا تھا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مقام ایڈوانس سرویلنس اور نگرانی سینٹر اور ہتیار اور گولہ بارود کے گودام کے ساتھ ساتھ فلسطینی لڑاکوں کے لیے تالمیر اور کممیونکیشن سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں انیس جون کو اسرائیلی فوجیوں نے جنین پر حملہ کیا تھا اور گولہ بارود سٹین گرنیڈ اور زہریلی گیس سے گولی باری کی تھی جس میں ایک نوالغ زمیت کم سے کم ساتھ فلسطینی مارے گئے اور نبے سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے اس وقت فلسطینی ریزسٹنس لڑاکوں اور اسرائیلی فوجیوں کے بیچ گھنٹوں تک چلی گولی باری کے بعد دسیوں سال میں پہلی بار لڑاکو ہیلیکوپٹروں کا استعمال کیا گیا تھا اسی واقعے کے بعد اسرائیلی میڈیا نے کہا تھا کہ اس وقت ویسٹ بینک میں ایسے حالات ہیں جیسے کہ سن دوہزار میں ساؤت لبنان میں اور سن دوہزار پانچ میں غزہ میں اسرائیلی فوجوں کے فرار ہونے سے پہلے تھے فلسطینی ہیلتھ منسٹری کے مطابق دوہزار تیس کے شروعات سے اب تک اسرائیلی فورسز نے چھبیس بچوں سمیت ایک سو نبے سے زیادہ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے مرنے والا میں چھتیس فلسطینی شامل ہیں جنہوں نے نو سے تیرہ مئی کے بیچ غزہ پٹی پر چار دن جاری رہے اسرائیلی فوجی حملے کے دوران اپنی جان دما دی تھی ایران کے پارسٹوڈے کے مطابق فلسطینی ریزسٹنس گروپ ہماس کے سیاسی آفیس کے سربراہ اسماعیل خانیا نے جنین شہر پر اسرائیلی ہوائی اور زمینی حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اس حملے کا جواب ضرور دیں گے ہانیا نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنین میں بہنے والا خون مستقبل میں ریزسٹنس کی سمت کو تیہ کرے گا ہانیا نے ایک بیان جاری کر کے ویسٹ بینک میں موجود سبھی فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ دشمن کے پلانس کو ناکام بنانے کے لیے ایک جو ٹھو کر جنین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق فلسطینی اسلامی جہاد کے سینئر لیڈر زیاد النخالہ نے جنین میں آئی ڈی ایف آپریشن کو قتل عام بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا گروپ ان حملوں کا جواب دے گا جنین میں جو ہو رہا ہے وہ فلسطینی لوگوں کے خلاف دشمن کے ذریعے کیا گیا قتل عام ہے فلسطینی ریزسٹنس اور القدس برگیڈ اس قتل عام کو روکنے کے لیے جواب دیں گے پریس ٹی وی کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس گروپس نے جنین کے خلاف اسرائیلی حملے کے مدد نظر اسرائیل کے خلاف جوابی کا روائی کرنے کی قسم کھائی ہے آج جاری ایک بیان میں فلسطینی ریزسٹنس گروپس کے جوائنٹ چیمبر نے جنین اور اس کے ریفجی کیمپ میں سبھی ریزسٹنس لڑاکوں سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے اور مل کر دشمن سے لڑنے کی اپیل کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ جوائنٹ چیمبر جنین کے خلاف ظالم حملوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے ریزسٹنس سبھی علاقوں میں موجود ہے اور دشمن کو جنین میں ہمارے لوگوں پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے ہم اپنے سبھی لوگوں سے خاص طور سے جنین کیمپ کے لوگوں سے قابض اسرائیل کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے اور جنین کو سپورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر قبضہ کرنے والے اپنا کرائم اور حملہ جاری رکھتے ہیں تو فلسطینی ریزسٹنس سبھی علاقوں میں دشمن کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں آج صبح صویرے جنین ریفجی کیمپ پر شروع ہوئے حملے کے بارے میں اسرائیلی ٹی وی چینل کان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ گھنٹوں یا پورے ایک دن تک جاری رہ سکتا ہے جس کا مقصد ہتیار بند فلسطینی لڑاکوں کو گرفتار کرنا اور فوجی بنیادی دھانچے کو تباہ کرنا ہے آپ کو بتاتوں کہ جنین میں اسرائیل نے ایسے وقت میں کارروائی کی ہے جبکہ کچھ ہی دن پہلے سبھی فلسطینی ریزسٹنس گروپس خاص طور سے حماس اور جہاد اسلامی کے لیڈرز نے تہران میں قدس فورس کے ذمہ داروں اور نیشنل سیکیورٹی صلاحکار سے ملاقات کی تھی ایران سبھی فلسطینی ریزسٹنس گروپس اور لبنان کے حضب اللہ کے درمیان تالمیل اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان فلسطینی لیڈرز نے آیت اللہ خامنائی اور پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقاتیں کی تھی آپ کو یاد دلا دوں کہ اس وقت اسرائیلی میڈیا میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آسمان پر مونوپولی ٹوٹ جانے سے اسرائیل سہما ہوا ہے حضب اللہ کی ائر ڈیفینس پاور تیزی سے بڑی ہے اور وہ اسرائیل کی ائر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اسرائیل کے ڈیفینس حلقوں میں یہ بحث گرمائی ہوئی ہے کہ حضب اللہ نے ایس اے آٹھ اور ایس اے بائیس ائر ڈیفینس سسٹم ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو طاقت کے بیلنس میں اسٹریٹیجک بدلاؤ پیدا کر سکتا ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی ائر فورس کی سرگرمیوں پر روک لگ جائے گی حضب اللہ نے ساؤت بیروت کے علاقے پر دوہزار انیس میں اسرائیل کے ڈرون حملے کے جواب میں سیم ایٹ میزائل سے حملہ کیا تھا اور اسرائیل کے ہرمس چار سو پچاس ڈرون کو مار گرایا تھا جو جاسوسی کے مشن پر تھا اسرائیلی ڈرون کو مار گرانے کی حضب اللہ کی طرف سے پہلے وارننگ دی گئی تھی اس سے پہلے اسرائیل کی ریزر فورس کے ایک جنرل امیرام لوین نے کہا تھا کہ حضب اللہ کے میزائل اسرائیل کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لوین نے جو موساد کے لیے کام کرتے رہے ہیں بیان دیا تھا کہ حضب اللہ اسرائیل کے اندر بڑے اور بھیر بھار والے علاقوں پر ایک ساتھ ہزاروں میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حضب اللہ کے سٹیک نشانے والے میزائل اسرائیل کے سیکیورٹی افسران کی فکر کی وجہ بنے ہوئے ہیں پارس ٹوڈے کے مطابق حالی میں حضب اللہ نے اسرائیل کا ایک جاسوسی ڈرون ہیک کر کے اتار لیا تھا اس آپریشن کی تصویروں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اس کوشش میں تھا کہ ہوا میں اپنی منوپولی ایک بار پھر قائم کر لے لیکن اسے ناکامی ہوئی ہے یہ آر کوپٹر ون تھاؤزن قسم کا ڈرون تھا جو ہائی ریزولیشن کے دو کیمروں سے لحظ تھا حضب اللہ نے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ اسرائیل لبنان کی ہوائی حدود میں کوئی بھی جہاز بھیجنے کی کوشش نہ کرے آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف سویڈن کے راجدانی سٹاک ہوم میں حال ہی میں ایدل آزہ کے موقع پر ایک مسجد کے باہر قرآن کی بے عدبی کیے جانے کے بعد ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن او آئی سی نے مستقبل میں قرآن کی بے عدبی کے واقعات کو رکنے کے لیے مل کر قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے ستاون ملکوں کی ارگنیزیشن نے کل سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایگزیکیوٹیو کمیٹی کی ایمرجنسی میٹنگ کی ہے او آئی سی کے سیکریٹری جنرل حسین براہیم تاہا نے کہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونیٹی کو لگاتار یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ مذہبی نفرت پھیلانے کو روکنے والے قانون کو فوراں لاغو کیا جانا چاہیے اسی درمیان سویڈنگ کی سرکار نے بھی اس واقعے کی مذہبت کی ہے اور اسے اسلاموفوبک واقعہ بتایا ہے آپ کو بتا دوں کہ اٹھائیس جون ویڈنس جے کو سنتیس سال کے عراقی رفیجی سلوان مومکہ نے اس ٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے قرآن کے کئی پنوں کو آگ لگانے سے پہلے اسے پیروں سے کچل دیا تھا قرآن کی بیعدبی سویڈش پولیس کی اجازت اور سیکیورٹی کے تحت کی گئی تھی یہ واقعہ ادل ازہا کی شروعات اور سعودی عرب میں مکہ میں حج کے ختم ہونے کے وقت ہوا تھا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے غصے کو بھڑکا دیا ہے سعودی عرب ایران ترکی مصر اور اکثر مسلم ملکوں نے اس واقعے کی مذہبت کی ہے ایران نے سویڈن کے لیے نئے ایمبیسیڈر کو بھیجنے کی کارروائی روک دی ہے سعودی عرب سمیت کئی ملکوں نے سویڈن کے ایمبیسیڈر کو پروٹیسٹ درج کرنے کے لیے طلب کیا ہے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل ویسٹ بینک میں فوجی کارروائی ایسے وقت میں کر رہا ہے جبکہ فلسطینی ریزسٹنس گروپ کے درمیان بہتر تالمیل ہے ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے اسرائیل میں بڑھتے ہوئے خوف کی خبریں بھی آ رہی ہیں دوسری طرف مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے قرآن کی بے عدبی کرائی گئی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ مسلم ملک مل کر ایسی سٹریٹیجی بنانے والے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدسات کی بے عدبی پوری طرح سے روکی جا سکے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دنواز شکریہ جائے بھارت جہن بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بلوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں